المدد 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 یا غصی عظم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے میچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین مدنی چنل کا سلسلہ جاری ہے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے غوثِ آزم کی اور واقعی کیا بات ہے غوثِ آزم کی ہم اس سلسلے میں حضرت جمیل رضوی رحمت اللہ ہی طرح لے کے ایک بڑا پیارا قصیدہ ہے غوثِ پاک کی بنقبت ہے آپ کے اشار سن رہے ہیں اور ان اشار کے اس منظر میں جو خوبصورت واقعات ہیں جو کرامات غوثِ آزم ہیں وہ سنتے ہیں آئیے ایک اور شیر سنتے ہیں اس قصیدے کا آپ فرماتے ہیں جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ آزم کا یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ آزم کا اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے ایک صاحب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے یعنی غوثِ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرص کی کہ حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے تو حضور کے ساتھ نسبتِ غلامی بتاتا ہے اور دراصل اس نے آپ کے دستِ اقدس پر بیعت نہیں کی لیکن اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتا ہے اور یہاں سے اس نے خرقہ بھی حاصل نہیں کیا تو کیا وہ حضور کے مریدوں میں شامل سمجھا جائے گا شمار سمجھا جائے گا ارشاد فرمایا قیامت تک جو کوئی ہمارے سلسلے میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو ہمارا مرید کہے بے شک وہ ہمارے مریدوں میں داخل ہے ہمیشہ ہم اس کے حامی ناصر اور دستگیر ہیں مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اللہ اللہ شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مرید کا پیر شیخ عبدالقادر جلانی کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا کیا بات ہے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلا شیر سنتے ہیں کیا پیاری بات فرماتے ہیں سجل ان کو دیا وہ رب نے جس میں صاف لکھا ہے کہ جائے خلد میں ہر نام لے واغوث عظم کا اب سجل یہ کس کو کہتے ہیں دستاویز ریجسٹر کو کہتے ہیں حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا اہد نامہ عطا فرمایا جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے وہ ریجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بکشے گئے سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروں گاہیں ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے اللہ یہ بات ہے نسبت والوں کی یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی بات ہے اللہ کرے کہ سچی غلامی زبانی تو دعویٰ سب کرتے ہیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب ہو اور ان کی برکتیں نصیب ہو اے میرے بیچ اسلامی بھائیو اگلا شعر حضرت جمیل رضوی کیا خوب لکھتے ہیں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث عاظم کا حضور فریاد رس غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے مجھ سے مدد چاہے میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا اور جو کوئی میرا توصل کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے اس کی حاجت پوری ہو اے میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انتباہ میں قضاء حاجات کے لیے مشایق سے نقل فرماتے ہوئے ایک ختم تعلیم کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اول دو رکاعت نفل پڑھے پھر ایک سو گیارہ بار دروش شریف پڑھے ایک سو گیارہ بار کلمہ تمجید پھر ایک سو گیارہ بار یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ پڑھے یعنی یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں کبھی آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات سے بہت سو کو فیضان ملا اور ملتا جا رہا ہے ایک بار آپ کے خادم نے آ کر ارس کی کہ حضور میرے ساتھ بڑا معاملہ ہو گیا ہے میں بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ مجھے رات بار رات میں ستر بار مجھے غسل کی حاجت ہوئی بڑی عجیب بات ہے آپ نے کیا فرمایا فرماتے گھبراو نہیں یہ مرض نہیں ہے بلکہ رات لوہ محفوظ پر ہم نے تمہاری نسبت ستر بار بدکاری دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا تو اس عمل کو خواب میں بدل دیا اولیاء اکرام کی دعاوں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں یقینا تقدیروں کی تقسیم ہے کچھ تقدیریں ہیں جو بلکل نہیں بدل سکتی مگر کچھ تقدیریں وہ ہیں جو دعاوں سے بدل جاتی ہیں تو بہرحال اللہ والوں کی کیا شان ہے اگلا شیر جو اس قصیدے کا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں جہاز تاجرہ گرداب سے فورا نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غاب غوثِ آزم کا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوثِ آزم کا آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے کیا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے یقا یق آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دستِ اکدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ ہم حیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا ٹائم نوٹ کر لیا ڈیٹ نوٹ کر لیا کہتے ہیں دو مہینے کے بعد کچھ سوداغر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر تحائف پیش کیے حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے دو مہینے کا راستہ تھا جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا یکا یک توفان آیا بڑی تیز ہوایے چلنے لگی موجوں کا تلاتم تھا جہاز ڈوبنے لگا گبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا اسی وقت دریہ میں سے ایک ہاتھ برامد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا جب وہ تاریخ دن اور ٹائم ملا گیا گیا یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے دیکھے کرامتوں کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے قرآن مجید میں حضرت بریم رضی اللہ تعالیٰ نہا کا یہ ذکر موجود ہے کہ بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ آپ کو مل جایا کرتے تھے اسی طرح حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کس طرح پلک جھپکتے میں تخت بلکیس کو حاضر کر دیا تھا حضرت سلیمان عرآ ریانہ وآلہ السلام کی بارگاہ میں یہ ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے ہمیں اجازت دیجئے اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اشار سنیں گے اس کی تشریح سنیں گے وہاں کیا بات ہے غوثِ عاظم کی المدد 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 یا غوثِ عاظم المدد یا غوثِ